یہ انتہائی پرسنل چیزیں ہیں اور پرائیویٹ لائف جو ہے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ کریمینل اس پر سزا دے دی گئی ہے سات سال میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدانوں کے یہ اس طرح کے ہیں یہ پرسنل نہیں ہوتے یہ دنیا بھر میں جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں ان کی شادیوں کے حوالے سے یا ان کے جو سیکس کینڈلز ہوتے ہیں یہ پہلے بھی میڈیا کی زینت بنتے رہے ہیں صرف میڈیا کی نہیں عدالتوں کی بھی اس طرح جو ہے وہ زینت بنتے رہے ہیں آپ امریکہ کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین ایک ڈیموکریسی ہے جس میں میڈیا کو بھی ازادی ہے سب کچھ ہے بل کلنٹن اور مونیکا لنسکی کا جو ہے وہ سکینڈل دیکھ لیں ٹرمپ کا دیکھ لیں اس طرح یہ میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس ہوتے ہیں اس طرح کی جو پرسنل یا پرائیویٹ لائف کے حوالے سے اور اس کے ساتھ یہ کوٹس میں بھی جاتے ہیں ایون بل کلنٹن کو تو امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا جو یو ایس کانگریس میں تو اگر میں آپ کو پاکستان کی لوکل اور ایک اگزامپل دوں کہ نائنٹین سکسٹیز میں جنرل عیوب خان گئے تھے برطانیہ کے دورے پہ وہاں پہ وہ جو برطانیہ کے وزیر دفاع کی ایک پارٹی پہ گئے انہوں نے ایک سویمنگ پول کا سکینڈل آیا تھا جس سے پروفومو سکینڈل یہ برطانیہ کی تاریخ کا جس میں اس ٹائم سکسٹیز میں برطانیہ کی پوری سیاست کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور اس کی بنیاد کے اوپر اس ٹائم کے جو برطانیہ کے وزیر دفاع تھے ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا یہ اس سکینڈل کی وجہ سے تو یہ کوئی چیز پرسنل یا اس میں پرائیویٹ کی نہیں ہے میں میڈیا پہ بھی سن رہا تھا یہ اس طرح کہ کسی کی پرائیویٹ لائف کو اس طرح عدالتوں میں کیچڑ اچھالنا یا اس طرح میڈیا کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدان جب یہ باقی تمام تر جو پریولیجز لیتے ہیں تو یہ بھی پھر ان کو یہ اس میں آ جاتا ہے کہ پرسنل اور پرائیویٹ لائف پھر نہیں رہتی یہ تو ہو گیا کہ یہ اس کو بننا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر میرٹس آف دا کیس دیکھیں تو اس میں دو چیزیں تھی ایک ہے وہ شرعی حوالے سے کہ 39 دیز کا جو حوالہ بھی دیا گیا 342 کی اس میں اپنے دفاع میں بھی بتایا گیا دوسرا جو ہے وہ مسلم فیملی لائز کا ہے اب جو جتنے بھی نکاح ترجوتے ہیں جو سنی اس میں سیکٹ میں وہ تمام مسلم فیملی لائز میں ہوتے ہیں اور اس میں تین جو elements ہوتے ہیں یا نکاح valid ہوتا ہے یا invalid ہوتا ہے یا void ہوتا ہے اب اس تمام تر جو اس میں ایک main چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو اس میں بھی شرائط ہوتی ہے اور اسی طرح جو طلاق ہے مسلم فیملی لائز میں طلاق کے حوالے سے بھی یہ تمام تر جو شرائط ہیں یا لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں جو مسلم فیملی لائز میں نکاح طلاق کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ پروسیجر کیا ہوگا اس کا پروسیس کیا ہوگا جس میں پورے 90 days کے حوالے سے یہ تذکرہ ہے کہ آپ یونین کانسل میں اگر کوئی آپس میں ایک قپل طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ یونین کانسل میں جا کے ایک نوٹس دیں گے وہ متعلقہ جو یونین کانسل ہوگی وہ ایک نوٹس کے اوپر مسالحتی کمیٹی یا ریکنسلییشن کمیٹی بناتے ہیں جس میں ایک دلہن کی طرف سے بھی اور ایک دلہ کی طرف سے بھی گواہ ہوتا ہے یا ریکنسلیشن کے لیے اور ایک جو متعلقہ یونین کانسل کا کوئی افیشل ہوتا ہے یہ تمام تر ریکنسلیشن کے لیے نوے دن اس لیے دیے جاتے ہیں کہ نوے دنوں میں اگر کوئی یہ واپسی کا یہ ہو ادروائز وہ یونین کانسل اس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے دیکھیں لاؤ میں بالکل کلیر ہے کہ جو طلاق ہے وہ کب ہونی ہے یا کب ویلیڈ ہونی ہے ایک سمپل دو جمع دو چار کا یہ کیس تھا جس کو دوسرے گنجلک اس میں پھنسایا گیا ہے یہ سیدھا سیدھا یہ تو ابھی فیصلہ تفصیل میں نہیں آیا کہ کیا جج صاحب کو یہ پیش کی گئی ہے جو طلاق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ یا نہیں پیش کی گئی جب یہ آئے گا ڈیٹیل میں فیصلہ آئے گا میرا خلاف تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں فقر یہ جو عددت کا معاملہ ہے اور نکاح جو طلاقوں کے درمیان میں معاملہ ہے طلاقوں کے درمیان میں رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے عددت تو is completely something else وہاں پر تو رجوع کی پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے کچھ فقوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر پریگنٹ ہے خاتون تو اس کے لیے ویٹ کیا جاتا ہے تین پیریڈز کی ڈیوریشن تک یہ اس طرح کی چیزیں اور اس کے اوپر بھی پھر ابحام پایا جاتا ہے دیکھیں قانونی طور پہ آپ کو یہ چیزیں ساری طلاق جب ہوتی ہے تو نائنٹی ڈیز کا ہر حال میں وہ کرنا ہوتا ہے اور یہ جو سزا دی گئی ہے یہ فور نائنٹی سکس کا جو پی پی سی کے تحت یہ اس میں میکسیمم سزا تھی گویا اس میں کم بھی دی جا سکتی تھی لیکن قانون بالکل واضح ہے طلاق کے حوالے سے آپ دیکھیں نوے دن سے پہلے طلاق جو دی گئی ہے اس سے پہلے اگر نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے تو یہ ایسا کوئی اس میں وہ نہیں ہے یہ دو جمع دو سمپل ایک وہ مقدمہ تھا جس میں انہوں نے یہ پروڈیوز کرنا تھا کہ اس تاریخ کو طلاق ہوئی ہے اور یہ نائنٹی ڈیز پورے ہو گئے اس کے بعد دوسرا نکاح ہوئے مجھے ایک چیز بتا دی جائے گا میڈیا میں اس کو ڈسکس کرنا یا یہ بات نکلنا یہ ڈسکشن فرق اور جو کرمینل کیس ہے وہاں تک بات پہنچ جانا یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہوں گی نہیں بلکل بھی نہیں ہے مختلف دیکھیں ایک پرائیویٹ لائف یہ جسی سیاستدان کی نہیں ہوتی اور یہ کرمینل اس حوالے سے ہوا کہ جو ایک آپ کا لاؤ میں سرٹن ایک وہ بتایا گئے ہیں تمام طرح طریقہ کار اگر آپ اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے تو وہ ایک لاؤ کی وائلیشن ہے اور اس لاؤ کی وائلیشن جو ہے وہ اگر کرمینل اس کے زمرے میں آ رہی ہے تو اس کی سزا بلکل میرا خیال ہے کہ یہ بلکل درست ہے بلکل درست ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ میکسیمم ہے یا منیمم بھی دی جا سکتی تھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن درست ہے سارا کے سارا معاملہ ڈسکس کرنا بھی اور کرمینل کیس بننا بھی